خطائے اجتہادی کا معاملہ سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لحاظ سے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اس کو جو بیان کرتے ہیں آج تو کچھ لوگوں نے بیدہ تم منی کا ترجمہ چودہ صدیوں میں اہل سنت کے حقائق سے ہٹ کر کے کر کے اپنا مطلب ثابت کرنے کی کوشش کی وہ ترجمہ کیا جو چودہ صدیوں میں روافظ نے اپنی کتابوں میں معصومیت کی دلیل پر کیا ہوا تھا اور پھر سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ وہ سمجھتے رہتے ہیں کہ معمولی شاہ ہے کوئی بات نہیں ادھر کوئی خطا کہے یا خطا اجتہادی کرے وہ کوئی معاملہ نہیں حالانکہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اسی عقیدہ سابعہ کے اندر لکھتے ہیں سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ معاملہ میں جو آپ کی توہین کرے اس نے اللہ کی توہین کی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی اتلاف کی یہ نویت بیان کرتے ہوئے فرمایا یعنی انتہائے اجتہاد میں جو اختلاف ہوتا ہے یوں کہ حق باطل کا نہیں ہوتا کوئی کفر اسلام کا نہیں ہوتا یہ تو ایک طرف حق اجتہادی ہے دوسری طرف خطا اجتہادی ہے ایک طرف دو سواب ہیں دوسری طرف ایک سواب ہے آپ فرماتے ہیں ان اختلافات کو ابو حنیفہ و شافعی جیسا اختلاف ہم سمجھتے ہیں یعنی امام آزم ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف میں یہ نہیں کہ امام شافعی سے جب اختلاف ہوا تو امام شافعی معاذ اللہ کوئی غیر مسلم ہو گئے یعنی امام شافعی کی طرف کوئی عہب کی نسبت کی گئی فرما ہے ہرگز نہیں تو ہم اہل سنت کے نزدیک ان میں سے کسی ادنا صحابی پر دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ جنہ میں ادنا ہے ہی کوئی نہیں کسی ادنا صحابی پر بھی تان جائز نہیں چے جائے کہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شانِ رفی اور بارگاہ وقی میں کوئی تان کریں ہاشا یہ اللہ ورسول کی جناب میں گستاخی ہے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی ہے تو اگر خطا اس طرح جیسے انہوں نے دھندلی بنا کے جو آغازِ اجتحاد کا معاملہ تھا اسے انتہائی اجتحاد کا معاملہ شو کر کے آغازِ اجتحاد والی خطا ہے وہ بڑی بھاری ہے انتہائی اجتحاد والی جو خطا ہے وہ تو ایک ثواب کی مالک ہے تو انہوں نے جب دھندلی کی لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خطا کا کول کر دیا گیا اور خطا جو ہے وہ تو حق کے مقابلے میں ہوتی ہے اور خطا معاذ اللہ جرم ہے معاذ اللہ گناہ ہے تو اس طرح ان کے ضمیر یہ کیسے مان گئے کہ جب آئشہ شدی کر دیا اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہی لفظِ خطا یہ بار بار بولتے رہے حالانکہ وہ تو اللہ کی توہین ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اللہ جلہ جلالہو کی توہین ہے کیونکہ جب یہ معین کر رہے ہیں کہ یہ خطا گناہ ہے یہ غلطی ہے وہ جس پر ملامت ہو تو پھر ظاہر ہے کہ جب خط معین کر رہے ہیں تو دوسری طرح بھی یہی معین ہوگا اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ادھر تو معاملہ بیدہ تم منی والا اس میں بڑا سیرس ہو جائے گا توہین رسالت بن جائے گی تو کیا ادھر توہین رسالت نہیں بنیں گی ادھر بھی پھر بلکہ توہین رسالت اور توہین علوہیت بنیں گی اللہ کا فضل ہے ہمارا دامن صاف ہے اور ان میں دو جانبے ہیں یا دوسری جانب یہ معنی لیتے ہیں یا نہیں لیتے دونوں طرح سے پکڑے جائیں گے یا جہالت کی وجہ سے پکڑے جائیں گے یا بغاوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہماری عقیدت ہمارا عقیدہ اور ہماری دلیل کی قوت ان سب کو اللہ نے مطابقت عطا فرمائی ہے ابتدائے اجتہاد کی خطا اور ہے انتہائے اجتہاد کی خطا اور ہے ابتدائے اجتہاد کا حق اور ہے ابتدائے اجتہاد میں دونوں طرف ہی حق ہے انتہائے اجتہاد میں حق بجانب مولا علی رضی اللہ عنہ ہے لیکن خطا اے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور خطا اے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ خطا اجتہادی ہے جس پر فرمان رسول علیہ السلام جو صحیح مسلم میں ہے اِذَا حَاکَمَ الْحَاکِمْ فَجْتَحَدَ وَأَصَابَ فَلَهُ عَجْرَان مولا علی رضی اللہ عنہ کے دو عجر ہیں حضرت امیر معاویہ کا ایک عجر ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کا ایک عجر ہے